بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمین اور پنچنر کے لئے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ اپ ڈیٹ کس بارے میں ہے جانئے میرے ویڈیو میں چینل میں نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تنخواہ دار ملازمین کے لئے خوش خبری ہائی کورٹ سے بڑی خوش خبری پنچنر اور ملازمین کی سنے گئی اٹھائیس مئی تک بہلت ورنہ ایکشن ملازمین کے لئے لیو ان کیشمنٹ لائف لینڈ کی حصیت رکھتی ہے لیو ان کیشمنٹ کو ختم کر کے ریفیوزڈ لیو کے نام سے انیشیل بیسک پے پے وہ لیو ان کیشمنٹ دی جانے لگی تھی لیکن وہ بھی مشروط کر دی گئی تھی ایل پی آر کے ساتھ اگر ایل پی آر کے لئے اپلائی کریں گے ایل پی آر ریجیکٹ ہوگی تو پھر آپ کو لیو ان کیشمنٹ کی مد میں پیسے ملیں گے وہ بھی انیشیل بیسک پے پے لیو ان کیشمنٹ کے ختم ہونے سے ملازمین اور پنچنر کو ڈیڑھ لاکھ سے دس لاکھ تک کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا تھا ہائی کورٹ کی پیشی کے موقع پر جو سی ایم سیکٹریٹ کا بندہ ہے انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے جو پروپوزل ہے نوٹیفکیشن کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ سی ایم کو لکھ دیا ہے تو ہائی کورٹ نے ان کو ڈریکشن جاری کی کہ جلد از جلد ان کا فیصلہ کریں لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ لیو ان کیشمنٹ جلد ہی اپنی ایکچول صورت میں بحال ہوگی تمام صبح ملازمین کو مبارک بات آج مورخہ سولہ پنچ دوہزار چوبیس کو شاہین بلدیاتی فیڈریشن پجاب کی طرف سے لیو ان کیشمنٹ کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کردہ پیٹیشن میں فنانس ڈپارٹمنٹ کے نمائدے نے اطراف کیا یعنی انہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی کہ لیو ان کیشمنٹ کو بحال کیا جائے یہ ایک ملازم کا مسئلہ نہیں تھا یہ تمام پنجاب کے ملازمین کا مسئلہ تھا چاہے ان کا تعلق جس ڈپارٹمنٹ سے بھی تھا وہ سب لوگ اس لیو ان کیشمنٹ سے متاثر ہو رہے تھے اور یہ جو حکومت ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آکے لیو ان کیشمنٹ کو بحال کریں گے اب اقتدار میں آئے ان کو تقریباً تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں اور لیو ان کیشمنٹ کی بحالی ابھی تک ممکن نہ ہو سکی کہ لیو ان کیشمنٹ کی بحالی کیلئے سمری وزیراعلا پنجاب کو بھیج دی گئی ہے اٹھائیس پانچ دوہزار چوبیس تک سمری مرضور ہو کر لیو ان کیشمنٹ بحال کر دی جائے گی اصل خوشکبر یہ ہے کہ لیو ان کیشمنٹ کو اٹھائیس پانچ دوہزار چوبیس تک ایکچول صورت میں بحال کیا جائے گا یعنی جو لیو ان کیشمنٹ رننگ بیسک پے پہ دی جاتی تھی اب یہ ایڈمٹ کی ہے فنانس ڈپارٹمنٹ نے کہ لیو ان کیشمنٹ وہی ایکچول صورت میں جو رننگ بیسک پے پہ بنتی ہے وہ دی جائے گی اور اس کے لیے سمری بھی بید دی گی ہے اور وہ سمری اٹھائیس پانچ تک منظور بھی ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ آیا وہ سمری اٹھائیس پانچ تک منظور ہوتی ہے بحال ہوتی ہے یا جو سپریم کورٹ کے جسٹس محمد رضا قریشی نے جو اٹھائیس تاریخ کی ڈیڈ لیند دی ہے ان کو اپنا کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا یہ ملازمین اور پنشنر کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے جس سے ملازمین کو بہت بڑا نقصان اور لاز اب انشاءاللہ ملازمین اس لاز سے اس نقصان سے بچ جائیں گے اور یہ لیو انکیشمنٹ جلد ہی بحال ہو کر اپنی ایکچول صورت میں آ جائے گی جتنے بھی ملازمین لیو انکیشمنٹ سے محروم ہو رہے تھے ان سب کو لیو انکیشمنٹ ملے گی اللہ ملازمین اور پنشنر کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ ملازمین اور پنشنر کے دکھ تکلیف دور کرے آمین تینکس اللہ حافظ